خدا کو کوئی ظاہر کر سکتے ہیں کہ فلان بن فلان نے دیکھا خدا کو اللہ نے دیکھا خدا کو سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ تبارک اللہ پھر آئندہ آنے والے شابان و مزم تک آپ رہیں ہم رہیں یا نہ رہیں یاد کرنا حقیقت بحدانیت حقیقت خدا وندی میں نے تو نہیں دیکھا میرے خیال سے آپ لوگ بھی نہیں دیکھے ہوں گے دیکھے شیطان کو ضرور دیکھے میں بھی دیکھا آپ بھی دیکھے وہ تو ہمارے بیچ میں چلتا پھرتا خزانہ ہے آئیے چلیے ہم آدم علیہ السلام پہلے آئے ہیں نا ان سے پوچھیں گے اے بابا آدم ذرا بتاؤ کہ آپ نے خدا کو دیکھا کیونکہ ان کی تخلیخ وچ چہرہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام یہ سارا جسد ہے نا یہ فرشتوں نے بنایا اور چہرہ یہ آدم کو صرف خدا نے بنایا حدیث چلیف میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام کا چہرہ بنانے کا وقت آیا تو خدا نے اپنے یدے خدر سے سونا مت بھئی سونے والوں کو باہر بھگا دو باہر جاگو سو جاگو میرے بھگنے گھر کو جاؤ بس سمجھ میں آئیے آپ کو چہرہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یدے خدر سے سمار بس سمجھ میں آئیے آپ کو سمار کر حضرت آدم علیہ السلام بھی زمین پر ہی بنایا پتلا ہوں کا یم سمجھنا جنت میں بنایا جنت میں تو صرف ماں ہوا بنی تھی عورت کو بنایا تھا اس لیے جنت میں بنی ہوئی عورت آج کو بھی وہی ارادے کرتی ہے وہی خیالات رکھتی ہے کیکہ وہ جنت میں پیدا ہوئی بچارہ آدم زمین پر پیدا ہوا دھوپ میں سیکا گیا پتلے کو تھپکا گیا سانچا بنایا گیا جانتے ہو کہاں بنایا جہاں آج کعبہ اے مقدس ہے جہاں آج مقدس ہے وہی زمین پر آدم کا پتلا تھا اور وہی بنا وہی روح ڈالی اور وہی پر فرشتوں کو سجدہ کرایا گول وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُّ لِي آدَمَا فَسَجَتْ حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہی سجدے کی حکمت حکمتِ خداوندی مرضیِ خداوندی منشاہِ خداوندی صبح قیامت تک اولادِ آدم کو اسی مقدس کعبے کے ارد و گد خبلہ بنا کر سجدہ کرا رہا ہے سبحان اللہ با سمجھ میں آری اب ہم جاتے ہیں نا کعبے کو گول ہو پہلے فرشتے کیا کرتے تھے کس کو؟ آدم کو آج ہم کرتے ہیں کعبے کو اب مجھے بتائیں کعبہ افضل یا آدم افضل میں سمجھا تھا بڑے ہوشیار ہیں آپ بریانی زیادہ سانکھ تید وغیرہ تھی نا آج بڑوں کی زیادہ خالی ہے کیا آپ لوگ کعبہ افضل ہے یا آدم جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا نور والے ہم تو مٹی والے خطا والے گنے گار ہیں افضل و آلہ تو فرشتے ہیں نا جنہوں نے سجدہ سجدہ کیا آدم کو یعنی یوں سمجھو کہ نور والے آدمیت کو سجدہ کیا تو جانو جب اتنے پاک ذات فرشتے نور والے ہو کر آدمیت کو سجدہ کیا تو وہ آدمیت میں ہے کیا بس پرکھا گیا تو ملا نورِ مصطفیٰ کیا ملا نورِ مصطفیٰ نورِ مصطفیٰ جل وغیر آدم میں تھا فرشتوں میں نہیں حالانکہ فرشتے نور والے ہیں پاک ہیں حکم و بردار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ کہ پل کے لیے بھی نہیں ٹالتے حکم و بردار ہیں وفادار ہیں جو کام پر جو مشاغل ان کو دے دیا گیا جو دعا کو ڈوٹی دے دی گئی اسی دن سے صبح قیامت وہی ڈوٹی کو انجام دینے والے وفادار نور والے نورانی مخلوق آدمیت کو جب سجدہ کیا تو آدمیت میں کچھ ہے نا نہیں ہے تو معلوم کیا ہوا آدمیت مٹی کا پتلا ہے مگر نادان خزانہ یہ نور مصطفیٰ ہے ہم دیوانے ہیں اولیاء کی بارگاہ میں جانے کے لیے نبیوں کی بارگاہ میں جانے کے لیے کیوں جاتے ہیں معلوم آپ کو ساری زندگی اللہ کے محبوبان خدا اولیاء ساری زندگی انہی کی محبت میں غرق کر ڈالی ان کا سینہ جب مدینہ بن گیا ان کا سینہ نور مصطفیٰ بن گیا اس نور کی کرن وہ جھلک کی کشش اللہ کے بندوں کو کھینچتی رہی اور جاتے رہے اب نادان سمجھ نہیں پارے کیونکہ وہاں شیطان بھی تھا نا بھئی نہیں تھا شیطان بھی تھا نا وہاں پہ وہی اللہ للملائکت جو سارے فرشتے سزدے میں گر گئی یا کھڑ گر کھڑا گیا ارے بھئی کہیں کیوں کھڑا اللہ نے پوچھا کیوں کھڑا سور اعراف پڑ کر دیکھے کیوں کھڑا خلق تانی من ناری و خلق تہو مٹی میں آگ سے بنا وہ مٹی سے بنا آگ کا درجہ بڑا مٹی کا درجہ کم ہاں تو درجے گن رہا آگ اور مٹی کا دیکھ رہا نادان کیوں اس کی نظر پتلے پر پڑی تھی مٹی پر پڑی تھی جیسے آج کل کے لوگوں کی نظر مٹی کی مزار پر پڑتی ہے ارے نادان کسی اللہ والوں سے نبی کے سچے غلام سے پوچھ کر دیکھ اس کی نظر مٹی پر نہیں پڑے گی مٹی کے اندر رہنے والے خزانے پر پڑے گی جیسے فرشتوں کی نظر آدم کے اندر کے نور مصطفیٰ کو دیکھ لیا تھا یہ نظر شیطان کی نہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کسی اللہ والوں کی بارگاہوں میں جاؤ تو شیطان کی نظر لے کر مت جاؤ اللہ والوں کی نظر لے کر جاؤ بس سمجھ میرے ہی آپ کو یہ کونسا شرک و بندت ہے یہ کہاں پیدا ہوا کب پیدا ہوا کان سے آیا اگرچہ بیٹھ گئے صبح قیامت کتاب و سنت سے ثابت نہیں کر سکتے نادان چاہے مفتی ہوں یا مفت کے ہوں یہ تو صرف بکواسیں ہیں اگرچہ ایسا ہوتا تو سرکار صدیق اکبر کے زبانے میں فاروق اعظم کے زبانے میں عثمان غنی کے زبانے میں مولا علی کے زبانے میں ہوتا جب تب نہیں ہوا تو آج کیسے ہوا بس سمجھ میں آگئی ہے ہم تب کی صیرت چاہتے ہیں آج کی صورت نہیں صورت پہ مت جانا میری داڑی دیکھو میرا لباس دیکھو میری سزدے دیکھو یہ مت جانا صیرت پہ جانا صورت دھوکہ دے گی مگر صیرت کبھی دھوکہ نہیں دے گی تو رہا سوال تھا کے نہیں تھا اب وہ مٹی کا جب اللہ نے چہرہ بنایا اپنے یدے کس سے قدرت سے کس کا چہرہ بنایا آدم کا بنایا مگر دیکھئے چہرے بھی کتنے مختلف ہیں میرا چہرہ تمہارا نہیں تمہارا چہرہ میرا نہیں ہر چہرے الگ الگ یہی تو خدرت پہ حکمت خدا ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں عربوں اور ایک بات بتا دوں میں ہندوستان کا چہرہ پہچھا لیں گے پاکستان کا پہچھا لیں گے جس دیش کا ہے وہ دیش والوں کا چہرہ فلانا دیش والا پہچھا لیں گے جپانیس کو دیکھو چینیس کو دیکھو انڈونیشیا والے آسٹیلیا والے امریکس کو دیکھو دیکھتے ہی پہچھا لیں جائیں گے کئی سے یہ صبح ایک جگہ جمع ہوں گے جہاں حرم ہے چہرے ملکیت کی پہچھا چہرہ دیکھ کر بھی برابر ہونا کے نہیں مگر ہے مگر اس پہ تعلیٰ لگاؤنا اس پہ فتوہ دونا تخلیق یہ خدا نے جب تخلیق کی ہے جب یہ قادم سے پیدا ہوئی ساری اولاد جن میں کافر بھی ہے بومین بھی ہے مسلمان بھی ہے عیشاء یہ ہے یہودی ہے سب یہ کیوں نہیں بھئی سب یہ کیوں نہیں جن میں نبی ہے رسول ہے ولی ہے سابق ہے یہ کیوں نہیں اگر خدا چاہے تو یہ کھو سکتا کہ نہیں اللہ کی خدرت سے آگے کچھ ہے نہیں ہے نا کھو سکتا نا یہ مگر کیوں نہیں کوئی دشمن ہے تو کوئی دوست آدم کے دو بیٹے عورت کی لالچ میں گوری بیوی کے لیے کالی بیوی والا اس کے گوری بیوی والے بھائی کو مار دیا پہلا خون یہ اس دن سے پیدا ہوا حسد بات سمجھ میں آئی حضرت آدم نے جان کا بدلہ جان خصاص لینے کا اعلان کیا تو وہ بھاگ گیا بھاگ کر کیا کیا اس نے آگ کی پوجہ شروع کر دی اس دن سے آئی آگ کی پوجہ دنیا میں پہلے پھر ادریس علیہ السلام کے دور میں پتلے کی پوجہ شروع ہوئی کہاں ہوا دھوکا اقائد میں اس نے برابر بنایا اس نے برابر بنایا مگر عقیدیں بدلتے گئے دھوکے کھاتے گئے تو سمجھ لو آج بھی یہی عالم ہے مسلمان سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مگر عقیدیں الگ الگ ہیں مگر سچا مسلمان وہی ہے جو نبی کی سنت پر صحابہ کی سنت پر قائم ہے جو صحابہ کی سنت سے ہٹ گیا وہ چاہے شیطان سے بھی عالی نمازی کیوں نہ ہو وہ شیطان ہی ہوگا مسلمان نہیں ہوگا سمجھے آرہا نا آپ تو اب آئیے زمینوں میں بھی فرق ہے نا درستوں میں فرق ہے پانیوں میں فرق ہے نہیں ہے فرق نہیں ہے سب پانی برابر میں ندی کا پانی تالب کا پانی نل کا پانی کمین کا پانی بولتے کے نہیں بولتے ہیں اور الگ ہی نہیں مزے بھی الگ ہے یہ ساری پانیوں میں ہمارے ہندوستان میں دلندرہ گھنگا جمع ناکو بھی لے کر آگئے وہ بھی پانی ہے کہ نہیں چلو یہ سارے پانی ہے نا برابر ہی ہے نا سب کو پانی بولتے ہیں نا جل ہے کہ نہیں مگر کیا بات ہے سارے پانیوں میں زمزم زیسہ کوئی نہیں وہ بھی زمین سے نکل رہا ہے مگر کیا ہے دیکھو سارا پانی ساری زمینوں سے چاہے وہ جا پان سے نکلا ہو یا امریکہ سے یا ہندوستان سے یا اربستان سے جہاں سے بھی نکلا ہو سارا پانی جب تم پیو تو بیٹ کر پینا مگر ایک زمزم جب پینے لگو تو کھڑے ہو کر پینا پینے میں بھی فرق کیا ہے تاثیر سارا پانی بیٹ کر عدب ہے مگر زمزم جانتے ہو اب سائنس کی طرف آئیے سارا پانی ہلکا ہے سارا پانی ہلکا ہے جب بیٹ کر پیتے ہیں تو وہ ہلکا پانی آہستہ ہلکا ہلکا آنتوں میں پھیلے گا زمزم بھاری ہے زمزم بھاری ہے جب بیٹھیں گے تو آنتیں دبیں گی اور یہ پانی آنتوں میں برابر اتنی سورت سے نئے پھیلے گا جیسا دوسرا پانی پھیلے گا اسی لیے میرے نبی فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ آنتیں سیدھی ہو جائیں وہ پانی پھیلے میں آسان ہو جائیں کہیں وہ دب گیا تمہیں پیٹ میں درد نہ پیدا ہو جائے یہ حقیقت ہے اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن وہ پانی شفا بھی ہے کیا ہے شفا بھی ہے بھوک بھی بٹاتا ہے پیاس بھی بچاتا ہے دو بھی تاثیر ہے جو دنیا کے کسی پانی میں نہیں بھوک لگی تو ایک گھوٹ پیلو پیاس لگی تو ایک گھوٹ اگر خسم خدا کی اگر وہ زمزم اگر وہاں نہیں ہوتا حج عمرہ کو جانے والوں میں سے ییٹی نینٹی پرسنٹ لوگ نہیں بچیں گے کیونکہ وہاں کی جو دکھت وہاں کی جو دھوک وہاں کی جو گرمی وہاں کی جو پیاس وہاں کی جو شدت دوسرا پانی اتنا نہیں بچا سکتا جتنا وہ بچاتا ہے اسی لئے میرے رسول سرکار مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کو ساکی بنا کر کھڑے کر دیا کہ اے علی جو آتے ہیں ان کو پانی پلاتے جاؤ بہت سمجھ میں آرہی آپ کو برابر نہیں ہے نا ایک دوسرے پہ ہے نا پھر کون کہتا ہے سب برابر آج کل ایسے خٹمہ نکل گئے اپنے آپ کو نبی بنا نبی ہم اور برابر وہ بھی بشر ہم بھی بشر وہ بھی انسان ہم بھی انسان کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں جب پانی کے مقابل نہیں کر سکتے پتھر کے مقابل نہیں کر سکتے درخت کے مقابل پھل کے مقابل نہیں کر سکتے تو نبی اور نبی کے سرداروں کی مقابلات کیا کریں گے دھوکہ ہے نا یہ اب آئیے حکمتِ خدا بندی ذرا تصور پر ڈھلیں گے اب حضرتِ آدم علیہ السلام کا چہرہ جب خدا نے اپنے یدِ قدرت سے بنایا تو پوچھئے جب اللہ نے آپ کا چہرہ اے بابا آدم اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ذرا بتائیے خدا کو دیکھا چلیے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چالیس ہزار سال حضرتِ آدم علیہ السلام کو جنتِ فردوس میں رکھا جنت میں رکھا ہر صبحہ نور کی کرلے پردے عرشِ آزم سے اٹھتے رہے شاک کو گرتے رہے صبح اٹھتے رہے شاک کو گرتے رہے وہاں کی صبح وہاں کی شاک نور کے پردے اٹھنے اور گرنے پر ہوتی تھی ذرا بتائیے عرشِ آزم پر کیونکہ قرآن فرماتا ہے خلق السماواتی والعردہ تیسی تتی ایامی سمتوہ علل ارش چھے دنوں میں دنیا زمین و آسمان کو بنا کر اللہ عرشِ آزم پر ستواہ ہو گیا ہے اللہ کہاں ہے قرآن فرماتا ہے ایک سے پانچ جگہ عرشِ آزم پر ہے عرشِ آزم پر ہے عرشِ آزم پر ہے تو میں پوچھتا ہوں جب خدا عرشِ آزم پر ہے اللہ عرشِ آزم پر ہے تو فرش زمین پر کون ہے یہ قرآن ہے کوئی انکار نہیں کہ سکتے اس بات کو پھر وہی قرآن فرماتا ہے اللہ کا نور اللہ آپ عالم ہیں نا ماشاءاللہ جامی رضا میں سے فارغ ہے عالم بھی ہے حفیظ بھی ہے اللہ ہے یا اللہ کا نور ہے اللہ نور السماوات کیا ہے یہاں پہ اللہ نے اللہ کا نور اللہ ذات ہے نور صفات ہے یوں سمجھ لیے چراغ ذات ہے جس چراغ کی لوں سے پھیلتا ہے اس کو کہتے ہیں نور اللہ اللہ کا نور زمین و آسمانوں پہ پھیلا ہے بے شک پھیلا ہے کیونکہ ذات عرش آزم پر ہے عرش آزم بلند بالا ہے چراغ یا لائٹ جتنی بلند ہو رکھو گے روشنی وطری پھیلے گی یہ پران ہے اگر کوئی بڑھنے والا عالم ہو یا مفتی ہو بتا دے اللہ کی ذات یہاں ہے اس کا نور ہر جگہ ہے ہر ذرے میں ہے ہر پتے ہر کنکر ہر ادنا و آلہ میں ہے کیا ہے نور ہے ذات نہیں اگر نور کی جگہ ذات کو لاؤں گے یہی شرک ہے نور کی جگہ ذات کو لاؤں گے تو یہی شرک ہے ذات کی جگہ نور کو لاؤں گے کفر ہے بس اس بات کو سمجھ رو بیڑا پار بھر تو تو میں میں کرنے کی ضرورت نہیں کلام خلاصہ ہے بھر صاف ہے سمجھنے کی بات ہے بس سمجھ میں آئی اب اللہ کہا ہے استواء علل استواء علل اب آدم علیہ السلام چالیس ہزار سال جب رہے نا وہاں پر رہے کے نہیں رہے پوچھو کہ خدا کو دیکھا بولے نہیں آدم کے بعد شیش علیہ السلام آئے بتا خدا کو دیکھا نہیں نور علیہ السلام پہلے رسول دیکھا خدا کو نہیں نہ داود نے دیکھا نہ سلیمان نے دیکھا نہ زکریہ نے دیکھا نہ علیہ السلام نہ دانیان نے دیکھا نہ زکریہ نے دیکھا نہ یایہ نے دیکھا نہ ابراہی نے دیکھا نہ اسماعیل نے دیکھا نہ عیسیٰ نے دیکھا نہ موسیٰ نے دیکھا نہ نبیوں نے دیکھا نہ رسولوں نے دیکھا کس کو کس کو جب نبی و رسول اللہ کو نہیں دیکھے آج کل کے کھٹملے کونسے کھیت کے ملی ہے کہاں ہیں خدا کرکو جائیں گے اسی لئے میں نے خیال سے شاہر گلی گلی کچھا کچھا پھر رہا ہے نبیوں نے رسولوں نے کسی نے نہیں دیکھا یہ بات کوئی ظاہر کر ہی نہیں سکتے صبح قیامت تک چاہے قرآن سے ہو چاہے حدیث سے ہو کہ کوئی نبی کوئی رسول خدا کو دیکھے نا چلی ایک اور بات پر آئے زمین کو کس نے بنایا ایمان ہے نا زمینوں سے پوچھو ایک طبخ نے سات طبخ اے زمین خدا نے بنایا کیا تُو نے خدا کو دیکھا نہیں آسمانوں کو نہیں چلو جنت خدا نے اپنے رحمت سے بنایا اے جنت جب خدا کی رحمت سے بنی ہے کیا دیکھا نہیں دوزہ خدا نے اپنے قاہر اور غزت سے بنایا دیکھا نہیں اور اس سے اوپر ساتوں آسمانوں سے پوچھو نہیں اس سے بلند صدرت سے پوچھو انتہا جبرائیل کا مقام اے صدرت تُو نے دیکھا عرش کے نیچے ساتوں آسمانوں کے اوپر رحمت والی صدرت نا ٹھیک ہے بھئی مقدس فرشتہ سردار سارے فرشتے خدا کے حکم سے ڈیوٹی پر لنگ گئے کتنی چیداد میں ہیں یہ خدا اس کا رسول بہتر جانتا ہے بس اس بات سے اتنا ضرور جاند ہیں کعبہ مسجد اقصہ مسجد نبوی مولا علی دروار حسنِ نوکرمیں جہاں محبوبانِ خدا ہیں ہر ولی اس کی بھی میں دلیل قرآن شاہر پہ دوگا حدیثِ شریف میں میرے رسول فرماتے ہیں صبح میں ستر ہزار شام میں ستر ہزار فرشتے اتر پہ ہیں اترنے والے واپس نہیں جاتے یہ حدیث ہے اب دوسری دلیل سننیجیے اولیاء کے گھومتوں پہ کدھ خران صورتِ حامیل سجدہ میں فرماتا ہے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِقَانِ فرشتے صبح و شام ان پر اللہ والوں پر اتر پہ ہیں جو سابت قدمی اللہ کے بندے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہی ہمارا رب ہے وہ زندہ ہے یا خبر میں ہے فرشتے اترتے چھے اترنے والے نہیں جاتے شاید لوگ ہیں قرآن پڑھتے کے نہیں پڑھتے پڑھے تو سمجھتے کے نہیں سمجھتے یہ ہم نہ نہیں والوں بات سمجھ میں آرہی؟ ایسے دلائل نہیں لائیں گے کیونکہ ان کو گھر الگیج بنانا کل شادی ہوئی آج الگ بات سمجھ میں آرہی؟ تو بہر کائف اللہ کو کسی نے دیکھا؟ نہیں چلیے فرشتوں سے پوچھے اے فرشتوں خدا نے بنایا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ نہیں ہاں ملانِ عرش جس کا ذکر قرآنِ مجید میں آیا ہے آٹھ فرشتے عرشِ آزم کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے کرسی کا تواف کرتے ہیں کس کا؟ قرآن فرماتا ہے آٹھ فرشتے ہیں اپنے کاندھے پر عرشِ آزم کو اٹھائے کرسی کا تواف کرتے ہیں اب کس کو اٹھائے؟ عرشِ آزم کو اب عرشِ آزم پر کون ہے سمستوہ علالعش کون ہے؟ سمجھ میں آئی؟ اب حاملانِ عرش فرشتے عرش کو اٹھا کے تواف کریں گے جس عرش پر ستواہ اللہ ہے تو دیکھے ہوں گے نہیں دیکھے ہوں گے ان سے پوچھا تو قرآن کہتا ہے نہیں حاملانِ عرش بھی نہیں دیکھے اچھا اب عرشِ آزم جس کو قرآن نے پانچ چھ جگہ فرمایا سمستوہ علالعش اے عرشِ آزم تو بتا جہاں خدا کی ذات قرآن کلام اللہ کا فرماتا ہے سمستوہ علالعش اے قرآن اے عرشِ آزم تو بتا خدا کو دیکھا تو عرشِ آزم کہتا ہے میں نے بھی نہیں دیکھا نہیں زمج میں آئی بات الجھن میں مت پڑو مسئلہ صاف ہے نہیں دیکھا جہاں رہتا ہے جس گھر میں رہتا ہے گھر کوئی پتا نہیں ہاں ایک مولانا آئے بڑی دلیل لے کے شاہر موسیٰ علیہ السلام دیکھے نہیں دیکھے دیکھے نہیں دے عدل ہاں چھے میاں خدا کو نہیں دیکھے خدا کے نور کی جھلک کو دیکھے نور اور ہے ذات اور ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں اللہ نور سماواتی والرز جب زمینوں کا نور کی جھلک اس کے نور کی کرن پتھر پر پڑی نور ذات نہیں تو پہاڑ جلا موسیٰ علیہ السلام کے چالیس صحابہ خات جل گئے مر گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش چالیس دن کو ہوش آیا یہ الگ بات ہے تو میرا کہنے کا مطلب ذات نہیں کیا ہے نور صفت عرشی آزم سے پوچھا نہیں تو پھر کس نے دیکھا کس نے دیکھا کوئی دنیا میں آدم تا عیسیٰ تک نہ زمینوں نے دیکھا نہ انبیاء نے دیکھا نہ رسولوں نے دیکھا نہ آسمانوں نے دیکھا نہ صدرن نے دیکھا نہ جنت و دوزخ نے نہ مامون نے دیکھا نہ عرش نے دیکھا نہ کرسی نہ لوہ نہ قلق کسی نے نہیں دیکھا اگر دیکھا ہے تو ایک حدیث یا قرآن کی کسی آیت یا نس کو لے کر آ جائے ہیں بس ماشاءاللہ ہمارے گاہوں میں بھی بڑے بڑے مفتیاں آ گئے بھئی گلیاں میں سم بھوم رہے ہیں پوچھیں کس نے دیکھا نہیں اچھا نہیں دیکھا نا میراج کے رات آئی کیا آئی میراج کی رات آئی سارے انبیاء جمع ہوئے بیت المقدس میں کہا جمع ہوئے آدم تا عیسیٰ تک ایک لاکھ اسی ہزار یا ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پشیتر جتنے بھی آئے تھے سب جمع رسولوں بھی انبیاء بھی آدم تا عیسیٰ تک سب جمع ہوئے کہا جمع ہوئے کہا جمع ہوئے عالم جسمانیت میں نہیں عالم روحانیت میں یہ مت سمجھنا عالم روحانیت میں جمع ہوئے مگر کئی کو جمع ہوئے معلوم آپ کو سنے ہوں گے نا میراج کے بیان میں شاید کئی کو جمع ہوئے اللہ کو دیکھنے نہیں اب کوئی مر گئے تو کیا کہیں گے اللہ کے پاس چلا گیا اللہ کو پیارا ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں گیا بولتے ہیں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں لڑی لے باتا نہیں بولتے ہیں مگر مرنے والا قبر میں جاتا انہیں بھی اللہ کو نہیں دیکھتا خیامت میں اٹھا تب بھی اللہ کو نہیں دیکھتا جنت میں گیا تب بھی اللہ کو نہیں دیکھتا دیکھتا تھے اسے کیوں وہ ذات ہیں جو بھی ہیں صفت ہیں بس مجھ میں آئی اب عالم روحانیت میں سارے انبیاء کی ارواح جمع ہوئے بیت المقدس میں مگر اللہ کو دیکھنے نہیں محمد کو دیکھنے صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیکھنے اب انبیاء علیہ السلام سے میرا جیسا دیوانہ اے رسولو اے انبیاء ذرا بتاؤ بیت المقدس میں جمع ہوگئے تم تو ہمارے نبی سے پہلے سلطنت کر گئے ہو دولت بغر گئے ہو اور سب سے پہلے آئے ہو ہدایت کر گئے ہو اللہ کے واحدانیت کا اقرار کر گئے ہو سب کے سب آئے کہ نہیں آئے آئے مگر یہاں کیوں جمع ہوئے کیا اللہ کو دیکھا نہیں ہے آج کی رات نہیں ہم سب محمد کو دیکھنے آئے کس کو دیکھنے آئے روحانیت کے ساتھ بیت المقدس پہنچ گئی جن کی روح فلسطین میں رہنے والے لبنان میں رہنے والے شاہ میں رہنے والے حرم میں مکہ میں رہنے والے جہاں جہاں مصر میں رہنے والے جہاں جہاں انبیاء جس کوس کوس دور رہنے والی مزاروں سے اٹھ کر بیت المقدس میں پہنچ گئے کس کو دیکھنے ایک محمد کو دیکھنے جب محمد کو دیکھنے پہنچ گئے تو کیا ان کو یہ طاقت نہیں تھی محمد مکہ میں خالی پیٹ بستر پر سو رہا تھا کوئی نبی کی روح آہیس آتی کہ نہیں آسکتی دشمن ستا رہے تھے آسکتے کہ نہیں آسکتے جب بیت المقدس پہنچنے والے یہاں کیوں نہیں آسکتے سمجھ رہے آپ ابو جہل ستا رہا تھا کفار مکہ پتھر برسا رہے تھے لوگ تانے دے رہے تھے خالی پیٹ سو رہے تھے اور ترہا بطرہا کی تانے دے رہے تھے دادا ابراہیم علیہ السلام کی روح آسکتی کہ نہیں آسکتی اسماعیل دادا کی روح آسکتی کہ نہیں آسکتی ملک شام تو باجب بھی تھا نا آئی مگر یہاں جمع ہو گئے ہیں مگر یہاں جمع ہو گئے ہیں یہی فرق سمجھو میں اس لئے کہہ رہا ہوں شرق و بدد کے فتوے دینے والو حلال و حرام کی باتیں کرنے والو ذرا اس حقیقت کو سمجھو اگر وہ انبیاء یہاں نبی کی بارگاہ میں چلے آتے بات اور ہوتی کعبہ کعبہ نہیں ہوتا مدینہ کعبہ ہوتا کعبہ کعبہ نہیں ہوتا مدینہ کعبہ ہوتا میرے نبی چلے جاتے تھے میرے نبی چلے جاتے تھے مگر یہاں خاص کیا بات تھی یہی تھی کہ سب کی عارضو تھی اس کو دیکھنے کی سب کو عارضو تھی اس کو دیکھنے کی سب کو عارضو تھی اس کو دیکھنے کی اس لیے یہاں جمع ہو گئے عالم روحانیت میں آسمانوں پہ بھی جا سکتی ہے روح صدرت پہ جاتی ہے روح کئی اولیاء کی روح تو عرش آزم تک چلی گئی ہے یہ تو انبیاء ہیں کیا ان کی روحیں نہیں جا سکتے اتنی پاور فل ہیں جا سکتے کے نہیں جا سکتے مگر روح ہیں عرش آزم کو چھوڑ کر جنت کو چھوڑ کر اپنے مقام کو چھوڑ کر بیت المخدس کیوں آگئے اس لیے آگئے وہ جانتے تھے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں بہت سمجھ میں آئی جب جمع ہو گئے سب کس کو دیکھنے میرے نبی کو عقیدے سے دیکھنا یہ سارے نبیوں کی سنت ہے اور وہ بھی کیسے ہیں ان کے استقبال میں سب کھڑے یہ عدب ہے کیا ہے؟ یہ عدب ہے ملاقات کرنا یہ مصافحتِ دعا ہے بغل گیر ہونا یہ دادا ابراہیم کی سنت ہے اتنی سارے باتوں کو بھلا دیئے اور یہ جمع ہو گئے نا اب یہ سارے نبی دیکھا تو کس کو دیکھا پوچھا میں نے آدم کا عیسیٰ تک نبیوں سے پوچھو رسولوں سے پوچھو آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں مگر کس کو دیکھا محمد کو دیکھا زمینوں سے پوچھو کس کو دیکھا محمد کو دیکھا آسمنوں سے پوچھو کس کو دیکھا محمد کو دیکھا صدرت سے پوچھو کس کو دیکھا محمد کو دیکھا جنب سے پوچھو دوزر سے پوچھو کس کو دیکھا محمد کو دیکھا عرشی آزم سے پوچھو کس کو دیکھا محمد کو دیکھا جب خلوت میں چلے گئے اے خلوت پرتے جب موسا نے اٹھا دیئے گئے اے خلوت تو بتا تو نہیں کس کو دیکھا تو وہ بھی پکار کر کہنے لگا میں نے محمد ہی کو دیکھا خدا کو نہیں دیکھا نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غوش ساداتِ کرام سمجھ گئے نا کس کو دیکھا کس کو دیکھا سارا عالم یہی کہا کہ ہم نے محمد کو دیکھا جب باری آئی ہمارے نبی کی یا رسول اللہ عاشقانِ غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کس کو دیکھا تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کو کیوں وہ یہ تھا یہ کو یہ نے دیکھا یہ یہ تھا یہ نے اس یہ کو دیکھا یہ ہے حقیقتِ تصوف نبی کو چھوڑ کر کسی نے بھی کبھی بھی کیا صبحِ قیامت یا قیامت کے بعد بھی جس کو بھی جو بھی دیکھیں گے نظر آئے گے صرف ہمارے اس لیے تو رحمتُ الالعالمین کا تاج پہن آیا سیراج السالکین روشن چراخ چمکتا سورت بن کر آئے بات سمجھ میں آئے اب اس نبی پاک کا یہ خاص مہینہ شعبان معظم ہے یہ رات برات النبی ہے یہ رات لیلت مبارک ہے یہ رات لیلت الارتقاب من النار دوزخ سے چھٹکانے والی رات ہے لیلت المغفرہ ہے لیلت النجات ہے لیلت شفا ہے لیلت دعا ہے لیلت المن مقام الجنہ ہے کئی نام ہے اس رات کے شعبان اب ہمارے سمجھنے کے لیے اگرچہ میں کہہ دوں تو شعبان بمانا یہ اگرچہ لے لیں گے پانچ حرفوں سے یہ پانچ حف بھی نبی کی طرف منصور کرتے ہیں شرافت شر کو دور کرے وہی شرافت ہے جس سے شر دور ہو کیونکہ شین سے شرافت بھی ہے شین سے شر بھی ہے شرافت خدا کی طرف سے شر شیطان کی طرف سے اب ہمارے اندر شر زیادہ ہے شرافت کم شرافت کس کو کہتے ہیں معلوم شریف زیادوں کو اب شریف زیادے کون ہیں صاحب یک اٹھا صاحب میرا نام شریف ہے نام سے شریف نہیں بولتے کردار شرافت کو شریف بولتے بس سمجھ میں نام شریف رکھ لینے سے شرافت والے سوالی نہیں کردار جس کی شرافت ہو اعزاز ہو عزت ہو جس کے اندر سچائی ہو صداقت ہو حقانیت ہو جس کے اندر کنارہ کشی بدعفالی سے دور ہو جس کے اندر ہلم ہو رحم ہو پیار ہو موافقت ہو مروت ہو شفقت ہو بھائی چارگی ہو غم خواری ہو ایک دوسرے کا یارو مددگاری ہو وفاداری ہو یہی شرافت کا پرناہ ہے ظلم ہے ستم ہے جھوٹ سب سے بڑا کفر ہے بغاوت ہے ایسا اس کو شریف نہیں بولتے تو یہ رات شابان کا مہینہ شرافت والوں کے لیے ہے شرافت بخشوہ ہے شرق کو دور کرنا ہے اور شرق دور ہوتا ہے توبہ سے دور ہوتا ہے استغفات سے دور ہوتا ہے ندامت کے آنسوں سے دور ہوتا ہے اللہ سے رو رو کر گر گڑا کر دعائیں مانگنے سے بس سمجھ بھی آلی ہے آپ کو اب اس شین کے بعد آتا ہے حرف عائل عائل کے دو معنی ہیں یہ ایک عبدیت کے دوسرا عبادت کے اب لوگ کہتے ہیں بات شابان جیسے نوافل وغیرہ پڑھی جاتی ہے راتوں میں جاتے ہیں یہ کہاں آئے اس کی دلیل کہاں ہے ارے نادان دلیل تو مہینے کی عبادت میں ہی ہے نصف شابان میں بھی ہے اس کے بارے میں سات احادیث ہیں ابو حریرہ سے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے ام المومن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہے اور اس کے بارے میں صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ سے ہے حضرت اکرمہ سے ہے عبداللہ ابن عمر سے ہے اگر سے پڑھیں گے تو معلوم ہوگی شابان کی فضیلت کیا ہے چلو قرآن کی طرف آئے قرآن فرماتا ہے حامی حا ہے لفظ حامیدن یہ حمد ہے اور یہ حامد کوئی اور نہیں ہے یہ ہمارا نبی کی سنا ہے نبی کی تعریف ہے نبی کی توصیف ہے بس سمجھ میں آئی لفظ حا مین سے نام نابی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تعریف محمد اسی لئے میرے نبی اس مہینے کو اپنی طرف منصوب فرمایا کہ یہ مہینہ میرا والکتاب المبین خسم ہے قرآن کی یہ اللہ خود اللہ فرماتا ہے والکتاب المبین خسم ہے کتاب کی اِنَّا عَنزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ ہم نے اتارا مبارک والی رات میں اب مفسروں کے پاس اس کے دو معنی ہیں یہ ایک معنی ہے قرآن نازل ہوا اس رات میں دوسرا معنی ہے نازل ہوا لیلت و قدر میں یہ دو بھی اپنی جگہ اپنے مقام پر صحیح ہیں تو قرآن کی حکمت یہ ہے اِنَّا عَنزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ کا معنی یہ ہے جو عرشِ عاظم لوح پر قرآن تھا آسمانِ اول پر آیا اس رات میں اور آسمانِ اول سے زمین پر قلبِ مصطفیٰ پر تیویس سالوں میں آتا گیا رمضان میں بس سمجھ میں آرہی لوحِ محفوظ سے آسمانِ اول آیا اس رات میں اور آسمانِ اول سے قلبِ اطحرِ مصطفیٰ پر آیا رمضان میں وہ بھی قدر والی رات یہ بھی قدر والی رات میرا کہنا یہ ہے جب مہینے بھی برابر نہیں ہیں اس طرح دن برابر نہیں راتیں برابر نہیں انسان برابر نہیں یہ فضلتیں ہیں اس طرح راتوں میں بھی دس راتوں کو برکت دی خدا نے وَالْفَجْرِ وَلَيَّعْلِ الْعَشْرِ قسم ہے صبح کی اور دس راتوں کی دس راتا ہے صبح ہمنا کتنے ہیں بھئی سال میں راتا تین سو ساٹھ دنہ بولے دو تین سو ساٹھ راتا ہاتھ اچھ مگر تین سو ساٹھ راتوں میں کتنے راتا مبارک کتنے دس راتا مبارک اب مبارک راتا ہے تو مبارک بات دینا کے نہیں دینا دینا کے نہیں دینا کتنے بڑے دلندران دیکھو دس راتا اللہ مبارک بول ہے یہ پانچ راتا کچھ اہمیت دیتے تو پانچ راتا کیا ہونا بھئی تو یہ اللہ دیا نہیں اب پانچ راتا کو اہمیت کسے دیتے ہیں مالو تاہ راتا کہتے ہیں رمضان میں چاہتے ہیں تاہ راتا جب تاہ راتا پانچ راتوں کو اہمیت دیئے تو یہ پانچ راتا یہ پانچ راتوں میں شبے میراج ہے شبے قدر ہے شبے برات ہے شبے یوم النہر ہے شبے جمعہ ہے اور بعض نوایتوں کے ساتھ شبے آشورہ ہے تیل دیواتہ ہیں اس کے اندر بعض نوایتوں کے ساتھ شبے عید الفطر ہے بات سمجھ میں آئی یہ کیا ہو جانا پانچ راتا یہ پانچ یہ پانچ ملے تو دس ہوں میں واللہ یالی عشر 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 کا معنی ہے دس 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 میں پانچ چٹ کر گئے پانچ کو پکڑ لیے کئی کو رمضان میں عبادت کرے تو جیادہ سواب ارے نادھا سواب کے لئے نیئے سے نہیں ہے دکھاوے کے نیئے سے جنت کی لالت سے جنت ملتی جنت ملتی جیسے ان کے باپ دادا کی ہے اللہ بولے جنت میں دے تو گیارنٹی ہے کوئی عبادت کی تو نیئت کو صاف رکھو رہا ہے یہ پانچ یہ پانچ ملے تو کتے ہوئے یہ دس میں تین افضل ہیں لیلت القدر ہے شب برات ہے شب برات ہے مگر یہ تین بھی میرے نبی کی طرف ہے یہ ایک رات میں خدا نے اپنا دیدار کروایا تو دوسری رات میں اللہ نے اپنے نبی کو اپنی امت کے تمام گناہوں کو ماس کروایا اور ایک رات میں اناموں سے نوازا ایک رات میں کیا کیا ہے سارے اناموں سے نوازا ایک رات میں بھلایا ایک رات میں ساری امت کی خطاووں کو یہ رات لیلت المغفرہ یہ رات ماف کروایا اور ایک رات میں اناموں کے پہاڑوں گڑا تیری امت کے لیے تیری امت کے لیے تیری امت کے لیے تیری امت کے لیے کیونکہ رمضان میں کی ایک نیکی ستر کے برابر نفل فرس کے برابر فرس ستر فرزوں کے برابر کتاب بڑا انامی ہے سمجھے کچھ یہ سب کس کی طرف سے ہیں نبی کی طرف یہ تین راتیں افضل ہیں سردار اور یوم جمع کی رات یہ بھی افضل ہیں اور یہ بھی ہماری نبی کی طرف ہے اور حقیقت میں دیکھو برتڑے کرنا حرام حرام کا کوئی فتوہ نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے بھئی برتڑے کرنا حدیث میں حرام ہے کیا بتا بولے تو اس کے باب دادا بھی نہیں بتا سکتے کیا بولتے یہ عیسیٰ کا طریقہ بولتے ہیں ارے ناظم عیسیٰ کا طریقہ پہلے تم میں آیا کہ تمہارے جماعتہ عیسیٰ بنے سکتے ہیں ہماری جماعت صدیق اکبر بنے ہیں بھاروخ اعظم بنے ہیں عثمان غنی بنے ہیں مولا عالی اس کے رہبر ہیں تمہاری جماعت عیسائی بنے ہیں ایک اور جماعت ہے خبیسوں کی داڑیاں لے کو پھرتے ننگے سیر لے کو پھرتے یہودیہ بنے ہیں یہ حقیقت معلوم لے لوگاں کو مسلمانہ سمجھتے سکتے ہیں ہمیں تاریخ ان کے باپ دادا کی پڑھتے ہیں تم لوگاں خالی ہولیاں دیکھتے ہیں ہمارے لوگاں جوان بجھے ان کے عالماء دیکھے تو شیولنگ کی پوجا کرتے ہیں اس کا اعلان کرتے ہیں جلابی شیکم کا اعلان کرتے ہیں ان کے عالماء انہوں دیکھے تو عبادتاں کو بلاتے ہیں میں سمجھے یار خیار ٹھین دیوان کے عالماء کیا کرتے ہیں مالوں آپ کو نہیں مالوں دیکھانا شیل کو پوجا کر رہے اور ان کے لوگاں کو دعوت دے رہے ہم سو بیک کیچو تمہیں بھی جلابی شیکم کرو بڑے بڑے پہاڑا بیانا دیئے کر کو بتے اور انہوں دیکھو تو گلیاں گلیاں میں نمازہ پڑھو پھرتے کسی بات مالنا ہوئے انہوں شیولنگ کو پوجا کرے جا جائے ہمیں درگان گئے تو شنک انہوں کرے تو شنک نہیں گلیاں میں کون تو پوچھے تو میرے پاس سے بتا تو کیا رہا ہے بات تمہارے باب دادا ایسا کرتے ہیں ایسا کرنا نہیں تمہیں کئی کو مجدان جاتی ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں ان کو دیکھتے ہیں ان کے کتابہ پڑھتے ہیں آپ لوگاں نہیں پڑھے کتابہ وہ کتابہ میں انہوں نے کیا کیا لکھیں یہ ہم نہ معلوم آپ لوگاں کو کیا معلوم ہمیں کیا کریں کوئی نماز کو پڑھا رہی ہے نماز نہ پڑھا رہی ہے ترکی حکومت کب ختم ہوئی کی پہلے یہودیاں بن کو آئے یہودیاں کے ساتھ انہوں بھوز گئے اب ان میں کتے یہودیاں ہیں ہم کو نہیں معلوم کیونکہ یہ جماعت بنی بنای سے چنو ہمیں ان کو دیکھتے اب اس میں ہمارا بھائی بھی گیا چچا بھی گیا پھوپا بھی گیا بیٹا بھی گیا داماد بھی گیا کیا کرنا بھائی رشتہ توڑ دو میرے ساتھ آؤ یمپی مہارا شاہ گزرا دکھا تو نکاح ہونے کے بعد کئی نکے توڑ دیئے میری حاضرین اگر لڑکا دیوبندی گر کو معلوم ہوا لڑکا بدعقیدہ معلوم ہوا ساتھی توڑ دیئے ہوا لیمہ ہوا توڑ دیئے توڑ دیتے آپ لوگاں کرتے ہیں انہیں جہز لیتا نہیں کہتے ہیں انہیں کٹنم لیتا نہیں کہتے ہیں بعد میں کھوٹا دیتا کہتے ہیں ابھی اٹھا اٹھا کو بلا بلا کو بچان دیتے ہیں جب حلالیش نہیں ہے رشتے نہیں ہوتے کرتے بدعقیدہ ایمان سے خالی بے ایمان کسر کے برابر بے ایمان سے کوئی نکاح نہیں ہوتا ہم سمجھتے نہیں سوال ہی نہیں کاندھ ہوگا کھا رہے نمازہ کو دیکھ کدھ ہوگا کھا رہے پاکہ اچھے نمازہ پڑھتے ہیں شیطان بہت اچھی نماز پڑھتا پانچ گانی پابند تو کیا اسے شیطان نہیں بولتے ہیں بولی بولتے ہیں وہ جب بھی سنے پڑھے اللہ نے آج کو بھی پڑھتا چاہا صبح قیامت تک پڑھتا رہا تھا مگر انکار کس کا کریا خدا کا انکار کریا نہیں بس مجھ میں آ رہی خدا کا انکار کرنے والا شیطان نہیں منکر ہوتا منکر کی خطا معاف ہے انہیں انکار کریا اللہ کے محبوب کی اس کے نبی کی بس مجھ میں آ رہی آپ ان لوگوں میں دیکھو یہ لوگوں بھی اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں کس کا کرتے ہیں اللہ کے محبوبوں کا انکار کرتے ہیں تو کیا ہوئے ہیں اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہمنا یہ کیسے رشتے بنا لیے اگرچہ ہمنا پوچھے تو سلام و کلام بھی حرام اچھا دھوکہ مت کھاؤ بھئی عقیدہ پکا رکھو چار دن کی دنیاں گئے تو سبجلے جواب دینا وہاں دیکھیں گے تماشا ڈرو مت صرف آپ پیچھ لیں میں بھی رہت ہوں ساتھ میں یہ میں سمجھوں میں بجھا ہوں گا جہاں آپ رہت ہے وہاں میں بھی رہت ہوں دیکھیں گے اگر ٹکر یہی نہیں تو وہاں لیں گے بات سمجھ میں آئی چھوڑنے کا سوال نہیں ہے ہم نہ ہو نا پکا عقیدہ اہل سنت جو صحابہ کی پٹڑی پر ہے ہمارا محبوب ہمارا امام اگرچہ ہٹ گیا وہ چاہے جتنا بھی عالی ہو شیطان ہم کو ضرورت نہیں ہے اپنا بھائی ہوں ہم کو سوال نہیں ہے کیونکہ خون کے رشتے سے ایمان کا رشتہ افضل آئیے حدیث کی طرف امی جیسے بولا نا تین حدیثیں یہ بات بتاؤں اور ختم کر دوں پہلی حدیث صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اکرمہ حضرت عبد الرحمن ابھی وہ ایمان نہیں لائے کافروں کے طرف سے مسلمانوں کے لشکر سے لڑ رہے تھے اور باپ نبی کی طرف سے کس کی طرف سے بیٹا دشمنوں کی طرف سے باپ اللہ کے محبوبوں کی طرف سے جنگ ہو گئی ایک دن ایسا آیا ایمان لائے داخلیں اسلام ہو گئے ملاقات بیٹھے باتوں باتوں میں باپ سے کہنے لگے ابباجان ایک وقت تھا جب میں دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا تھا آپ نبی کی طرف سے لڑ رہے تھے میری تلوار کے سامنے آپ کئی بار آئے جب بھی آتے میں آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیتا تھا باپ سمجھ کر چھوڑ دیتا تھا یہ بات سنتے ہی باپ نے کیا کہا مالو بیٹے اللہ کا شکر ادا کرو تم میری تلوار کے آگے نہیں آئے اگر آئے ہوتے میں بیٹا بیٹا نہیں سمجھتا اللہ اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر مار دیتا کیوں خون کے رشتے سے ایمان کا رشتہ ارزل ہے خون کے رشتے مٹ جائیں گے ایمان کا رشتہ صبح قیامت نہ خائم رہے خائم رہے بھائے سمجھ میں آیا اب ایمان کو بچائیں گے یا خون کے رشتوں کو بھئی ماں باپ بھائی بہنے کہاں تک بھئی کوئی گھر تک کوئی در تک کوئی قبر تک جس کو جتنی پیاری ماں ہو جتنی پیارا باپ ہو جتنی پیارا بھائی ہو جتنی پیاری بیوی ہو جتنی پیارا شہر ہو جبکہ خبر میں آتے ہیں اب وہاں کونسا رشتہ سارے خون کے رشتے گھر تک در تک قبر تک وہاں سے کونسا رشتہ ایمان کا کونسا ایمان کا اب ایمان ثابت ہے تو وہ اٹھے گا ورنہ پچھتائے گا اس لیے ایمان کو مضبوط بنا اور وہ ایمان کا رشتہ ہے نبی کی محبت سے نبی کی سنت سے صحابہ کی سنت پر شمجھ میں آگئے دوسری حدیث یہ حدیث ذرا طویل ہے میں شارٹ کٹ میں بتاؤں گا بخاری شریف کی میرے سے اچھا وہ لوگاں جانتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ بخاری بخاری جب ہوتے ہیں مگر بخاری کی حقیقت کو پہچانتے نہیں کیونکہ بخاری شریف کی حدیث کتاب کو جو اہمیت دیتے ہیں لکھنے والے کو وقتی اہمیت دیتے ہیں کئی کو بولو معلوم آپ کو انہوں بھی خبر کے پاس جانے والے چھے حضرت محمد اسماعیل رحمت اللہ انہوں بھی قرآن کے بعد کا درجہ ہے بخاری کا انہوں بھی خبروں کی زیارت کرنے والے چھے اب خبروں کی زیارت کرنے والے انہوں کو شرک و بیدت کا فتوہ دیتے تو یہ فتوہ امام بخاری پر بھی لگتا مگر حدیث ان کی لیتے سمجھ رہے ہیں آپ امام مسلم کو اٹھا لو امام ترمیزی کو اٹھا لو امام سنن دعوت کو اٹھا لو سنن نسائی کو اٹھا لو جام ترمیزی یا ابن ماجہ کو اٹھا لو حدیث کتب کے جتنے بھی محادیثین ہیں سب کو اٹھا لو چلو اماموں کو اٹھا لو امام آزم کو اٹھاو امام جعفر سادی کی بارگاہ میں بعد امام شافعی کو اٹھا لو امام آزم کی خبر پر بعد کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ساری رات خبر پر بڑی آتے امام شافعی امام مالکی کو دیکھو امام حمبلی کو دیکھو ان کو کوئی امام نہیں ہے بغیر باپ کے بچے ہمارا باپ ہے باپ اب بغیر باپ کے بچے کیا بول دیں کہ تمہیں چھوانے ہونا ہم نہ کوئی امام نہیں ہمیں رسول اللہ سے لیتے ہیں رسول اللہ سے لیتے ہیں حدیث ارے نادار حدیث رسول سے کبئی معلوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سو سال بعد کتنے سال بعد دو سو سال دو سو سال بعد آئی حدیث نکھے سکور محدشہ جب نکھے سو انکیش کتابہ لینا رہی جب انکیش کتابہ لے کو حدیث آپ پڑھ کو رسول سے لیتی مولے تو تمہارا باب جاتا ہے کیا تو رسول کے زمانے میں تھا مدینے میں تھا یا مکہ میں تھا کیسا لیتے اب بخاری شریف ہے بھئی دو سو بیس سال کے بعد آئی امام بخاری لے اس سے پہلے زمانہ دو سو بیس سال گزرانے تو دو سو بیس سال کے بعد یہ کتاب بری وہ کتاب کو لیے تو کتاب کس کی لکھے سو کون رسول اللہ لکھے نہیں کون لکھے بخاری انکیش کتاب پڑھ کو انکیش کتاب لے کو ہمیں رسول سے لیتی بولے تو ہم نہ کشی امام کی ضرورت نہیں بولے تو سارے اماموں کو چھوڑو تو سارے حدیثوں کو چھوڑو امامہ تو لے حدیث چھوڑ دو اگر امام کو نہیں مانتے تو امام کی حدیث مطلو چلیئے اگر سے قرآن کو لیتے ہیں تو قرآن اللہ سے لو رسول اللہ سے بھئی قرآن کچھ نے دیا بھئی ہم کو ہمارے نکے دی چلو تمہیں کہتا ہوں جبرین کو دیکھ لانے والے اللہ کی آواز سنے اللہ دیتا ہے تم اللہ کے اتنے پکے پختاخیدہ رکھتے ہو تو اللہ سے لو یہ جو قرآن ہے نا رسول اللہ نے دیا کس کو دیا صحابہ کو دیا صحابہ تابعی کو دیئے تابعی 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 امامہ کو دیئے پھر بعد میں مفسر آئے محدث آئے مفقر آئے امام آئے مفقر آئے علماء آئے علماء حق آئے علماء سو آئے یہ سارے کے سارے آئے نا تو ان سے ہی لیے نا ہم تفسیر حدیث انہی سے لیے نا اللہ سے تو نہیں لیے اب ان کو صحاب چھوڑ دا کو ہمیں اللہ سے لیتے ہمیں رسول جھوٹے مکار ہے نا یہ ہم نہ امامہ نہ کو کہتو امامہ نہ کو انہوں لکھے سو کتابہ ہونا اگر اپنے دعوے میں پکے ایک باپ کی اولاد ہے تو اماموں کو چھوڑو تو ان کے کتابوں کو بھی چھوڑ دو اور خوران رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں جو تھا وہ بھی نہیں ہے اب اگر اللہ سے لینے کا ہے پکا دعویٰ ہے تو وہ زمانے کا خوران لو جس کے اندر زیر بھی نہیں زبر بھی نہیں نکتے بھی نہیں پیش بھی نہیں شبد و مد بھی نہیں رکو نہیں سجدہ نہیں اور ترتیب بھی دیکھو الگ اللہ جیسا اتارا ویسا خوران نہیں اللہ پہلے سور اقرا اتارا پھر مضمبل اتارا پھر مدصر اتارا پھر سور لہب اتارا پھر بعد میں بخرا اتارا مگر اس کو اللہ نے جوانے کیا یہ قرآن جیسا ہے وہ رسول اللہ نے بولے ایسا رکھو خوران یہ قسمان غنی نے جمع کیا پہلے پہلے بڑی سورتیں لائے بعد میں چھوٹی سورتیں آخر میں لائے ترتیب دی انہوں نے کیا رسول اللہ بولے رسول نہیں بولے اللہ بولے اللہ بھی نہیں بولے مگر تمہیں یہ خوران کیوں پڑھتے ہو یہ تو وہ صحابہ کا ہے چلیے خوران آگیا تابہ آگئے تابہ آگئے ایک باشا تھا بڑا خطرناک یوسف بن حجاج کئی علماء کو کئی مفتیان کو مار دلیا ہوں کئی گرے بولے تو خوران غلط پڑتی ہی کیا کریا علماء کو بٹھایا خوران میں زیر و زبر لگایا پہلے زیر و زبر نہیں یہ کب چھسو سال کے بعد کیا لگایا زیر زبر پیش تشدید مرد یہ لگایا کون لگایا بھئی یہ باشا آج وہ خوران ہے نکالو زیر و زبر پیش مت کو تمہارے باپ دادا بھی یہ خورف نہیں پڑ سکتے اگر اتنی دادے میں پکے ہو تو نکال دو باشا کا لگایا ہوا آپ خوران میں رکو کرو ہے رکو یہ کون رکھے ہوئی یہ بھی جمع کرے ستابعی کیسا جمع کرے معلوم آپ کو بیس حافظہ کو مخرر کرے ترابی پڑھانے بیس رکعت آٹھ رکعت ترابی رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں کوئی صحابہ کوئی تابعی کوئی تبہ تابعی کوئی بھی آٹھ رکعت پڑے چھ نہیں آٹھ رکعت کی کوئی حدیث نہیں یہ مغالقہ تو سنو بیس رکعت مقرر ہوئی جو جو صحابی جتنی آیتیں پڑھ کر رکو کرتا وہاں رکو لگے حضرت عبیر معویہ ہیں حضرت مکتوم مکتوم ہیں حضرت آریز ہیں حضرت کعب ہیں جتنی آیتیں پڑھ کر رکو کرتا وہاں یہ رکو کرتا یہ پورے ملاقہ پانسو چالیس پانسو اٹھ پن رکو ہوئے خوران کے نکالو انہوں آیتیں پڑھ دو رکو کرے تو تمہیں خوران میں کئی گو لگانا اللہ بولے نہیں نا رسول اللہ بولے نہیں نا خیر رسول اللہ آٹھ رکعت ترابی جماعت سے پڑے کب تو بھی نہیں بیس رکعت نہیں پڑے نہیں آٹھ رکعت نہیں پڑے نہیں جماعت ہی نہیں یہ جماعت قائم کرے تو فاروخ آزم تو فاروخ آزم جماعت قائم گھر کو بولے اچھی بیدت ہے اگرچہ ترابی آٹھ رکعت پڑنا ہے رسول اللہ نے آٹھ رکعت ہی بولے تو تمہیں گھرا میں پڑھ لے ہوئے مجیدہ میں جماعت کئی گو کرتے جماعت اسلام میں ہائچ نہیں نہ رسول اللہ بولے فاروخ آزم فاروخ آزم کی سنت کیا کی ہونا مگر فاروخ آزم ان کی ساری زندگی میں آٹھ رکعت نہیں پڑے بیس رکعت پڑے تو فاروخ آزم کی بیس رکعت کو چھوڑ دیئے فاروخ آزم کی جماعت کو لیئے ایک کام کو لے ہو دوسرے کو چھوڑو یہ بغاوت نہیں دھوکہ نہیں فراڈ نہیں اگرچہ فیات ہے سچائی ہے بہو بھی لو میرے رسول سے آٹھ رکعت کبھی جماعت سے بس مجھ میں جو حدیث ایک تحجد والی لائے اتراوی میں اٹھ گئے کہہ کہ ان کے باپ دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجید میں صفہ بنا کو نماز دراوی پڑے سکا کیا بھئی یہ دھوکہ ہمیں دھوکہ کھا کو جاری ان کے ساتھ اب ہمارے گلے میں بچے جوانا اب ان کے پیچھے دارہ رکھو جنسان پہ ان کو ٹی شیٹا پہ ان کو گھوم رہی نہیں یہ سرہ یہودیان کی شبہ توبہ کرلو آج کی رات تین شخص تھے پھز گئے تین شخص کیا ہوا پھز گئے سفر سے جا رہے تھے طوفان آیا بارش آئی ہوا اور طوفان کے معاملے میں اپنے آپ کو بچانے کے لئے تین لوگا دوستان کیا کرے پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے زوردال ہوا آئے خطر گریا گار کا مو بھر بخاری شریف کی حدیث اب کیا کر رہا ہو رہا ہو کیسا نکلنا ان کو پوچھو شرکو پیدت والا کو کیسا نکل دیں گے جان پوئے تو سب کو پکارتے ہیں جان پو نہیں تو حلال حرام لے لوگا آتے ہیں جب تک چارہ نہیں چلتا تھا سب یاد تھے دورہ پیٹ بھر گیا بست یہ گھرگوٹ کی چال میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی میں پریشان لفظیں گھرگوٹ کی چال حدیثیں شریف میں ہیں یہ گھرگوٹ کی رنگ والا جیسے وقت کو وہ رنگ بدلتا اب گھرگوٹ کو ہمارے مرود زبان میں کیا بلتے گی تمہاراں معلوم اچھا حدیث کی الفاظ ہے میں جھوٹ نہیں بولنا ہوں میں بھی پریشان ہوں گا یہ حدیث پڑھ گا میرے سرکاری گھرگوٹ مدہ ہی رہے بابا با سمجھ میں آ لیا ہے بند اب کوئی چارہ نہیں تھا بچنے کا اب جان جانے کا وقت تھا تو تینوں میں بحیث ہوئی ایک دوسرے سے بولے بابا ہم تو فس گئے ایک بندہ نہیں نکلتا نہ ہوتا بھاری پڑ گیا کیا کرنا اللہ سے دعا کرنا کیا کرنا اللہ سے دعا کرنا کیسے کرنا اپنی اپنی زندگی میں کون کون سی نیکیاں کون کریں کی اس نیکیوں کی نسبت سے دعا کرو کیونکہ یہ شابان ہے عبادت کے بعد علیف اللہ نون سے نسبت اب یہاں نسبت ہے نیکیوں سے یاد کرو نیکیوں کی نسبت لے کے دعا کرو چلو پہلے والا نے اٹھا پہلے والا نے دعا کی اللہ سے کون پہلا شخص اس نے کہا اے اللہ میں تیرے حکم کے برابر ہوں میرے باباپ بوڑے ہیں میری بیوی بچے ہیں میں تیزارہ پہ جاتا ہوں دن بھر جاتا ہوں محنت کرتا ہوں سنو اس بات کو گوھر سے اور میں اپنے بیوی بچے بھی ہیں بوڑے ماں بھی ہیں اے اللہ جب میں شام کو پڑھتا ہوں سب سے پہلے میں آ کر اپنے ماں باپ کو تلاش کرتا ہوں اور ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے پکا کر سب سے پہلے نوالے میں اپنے بوڑے ماں باپ کو کھلاتا ہوں میرے بچے بھوکے رہتے ہیں وہ میرے ارد و گرد گھومتے ہیں پھر بھی میں بیوی بچوں کو نہیں سب سے پہلا لکمہ میرے باپ کو کھلاتا ہوں پھر بعد میں جا کر اس وقت تک اگر میرے بچے سو بھی جاتے ہیں ان کو جا جا کر میں اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں تو اے اللہ یہ کام اگر تیری نظر میں اچھا ہے تو یہ میرے بوڑے ماں باپ کا صدقہ اس پتھر کو ہٹا دے آج ماں باپ کی خدمت کرنے والے کتنی ایشی اولاد ہیں کتنی ایشی اولاد ہیں ماں باپ کو دھرکارنے والے ماں باپ کو گالی غلوز دینے والے مار پیٹ کرنے والے اور ماں باپ سے روپیہ پیسہ دولت لالت اصول کرنے والے کتنے لوگ ایشے ہیں یہ کیا نہیں کہ بیوی بچوں کو بعد میں پہلا لخمہ ماں باپ کو کھلاتا ہوں اگرچہ وہ تیرے نظر میں اچھا ہے تو اے اللہ اس کی نزبت سے دعا نکلنا تھا پہاڑ کا پتھر تھوڑا ہٹ گیا یہ بخاری کے الفاظ ہیں تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نزبت کام آئی کے نہیں آئی دعا قبول اللہ نے کیا کے نہیں کیا یہ میں نے بول رہا اس رسول اللہ کے فرما رہے ہیں حدیث میں ماں باپ اللہ ہیں ماں باپ کی نام لے کر نزبت سے دعا کرنا حرام ہے اگرچہ حرام ہوتا تو رسول کہتے ہو فرماتے ہیں جب ایک ماں باپ کی دعا پر ان کی نزبت پر اتنی بڑی بلا ہٹ سکتی ہے تو اللہ کے محبوبوں کی نزبت اللہ کے بلیوں کی نزبت انبیاؤں کی نزبت قرآن کی نزبت ہوتا کی نہیں ہوتا پھر شرک اور بیدت کہاں ہے بھئی یہ چلو دوسرا شخص کی باری آئی اب دوسرے شخص نے دعا مانگی اے اللہ میں تاجیر تھا میرے بہت سارے گودان تھے مال سے بھرے تھے اتنے میں میری چچازاد لڑکی آئی وہ تنگ دستی میں تھے بھوکے تھے فاخہ کشی میں تھے بھوک ان سے رہا نہیں گئی وہ میرے پاس آئی اور میں کئی دنوں سے اس پر عاشق تھا لیکن وہ درکار نہیں تھی میرے سے راضی نہیں تھی جب وہ مجھ سے اپنی بھوک کی وجہ سے ماباپ کے بھوک کی وجہ سے جب میرے پاس کچھ سعودہ کھانا پینا کی غرض سے کچھ سامان لینے کی غرض سے آئی تو میں نے سوچا کہ اس کا فائدہ اٹھائیں جب وہ آئی اور مجھ سے مال مانگا کہ تنگ دستی ہے بھوکے ہیں اللہ کے لئے کچھ رحم کرو اور کچھ مدد کرو تو میں نے اس سے کہا اگر میری عارض پوری کرے گی تو میں تجھے جتنا چاہے اتنا نازد ہوگا اب مجبورا محتاجی پر اس نے راضی ہو گئی اور میں نے اسے بند کمرے میں لے کر گیا دروازہ بند کیا اتنے میں اس نے کہا کہ تو نے تو دنیا کی نظر سے یہ دروازہ بند کر لیا ہے اگر ہو سکتا ہے تو اس کی نظر سے دروازہ بند کر لیا ہے میرے مہر کو نہ توڑ اس کی نظر سے دروازہ بند کر لے یہ الفاظ اس لڑکی کی زبان سے نکلنا تھا وہ اس کا بدل کافنے لگا وہ ڈر گیا خوف آ گیا اور بازی بانگنے لگا اور اناز دے کر اس کو باکوشی رہا کر دیا اور دعا کرنے لگا اے اللہ میں نے اگر یہ اچھا کام تیرے در سے کیا ہے تو اس کی نسبت سے پتھر کو ہٹا دے تو کیا ہوا پتھر اور تھوڑا ہٹ گیا تو معلوم کیا ہوا ہر برے کام سے بچنا بھی اس کی نظر میں بھلائی ہے عبادت ہے اور اس کی نسبت سے دعا کرنا جائز ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو جب اس برے کام سے بچ کر خوف کھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ بچا دیتا ہے اور بھلے کاموں پر بھلے لوگوں پر بھلی محفلوں پر ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا یہ سوچنا ہے اب تیسرے شخص کی بار یہ آئیے اس کو ہم سب غور سے سنیں کیونکہ یہ گڑھا محلہ بیپاری محلہ یہ محلے سب ہیں ہاں پہ اب بیپاری کی بات آئی تو یہ بیپار سیکھو یہ بہت اچھا بیپار ہے آپ لوگاں سیکھ لو تیسرے نے دعا کی اے اللہ میرے پاس بکریوں کا ریور تھا میں نے ایک نوکر کو رکھا تھا بکریوں چرانے کے لئے جب بکریوں چرانے کے لئے رکھا تھا چند دن گزر گئے تو اس نے جو مزدوری مانگا میں نے دینے میں تاخیر کی تو اس نے کیا کیا روحسوا ہو کر مطلب یعنی اس نے وہ ناراض ہو کر چھوڑ کر چلا گیا کون گیا نوکر پھر آیا نہیں تو میں نے کیا کیا اس کی مزدوری کا جتنا پیسہ تھا اس پیسوں سے دو بکریوں خریدا دو بکریوں خرید کر پالنے لگا اب وہ دو بکریوں نہیں دو ہزار ہو گئے دو ہزار بکریوں ہو گئے جب جا کر وہ آیا آ کر پھر اس نے اس نے مجھ سے وہی مزدوری مانگنے لگا میں نے اس وقت مزدوری چھوڑ کر گیا تھا اللہ کے لیے وہ مزدوری مجھے دے دو جب مانگنے لگا تو یہ شخص نے کہا ارے دیوانے تیری مزدوری وہ نہیں یہ بکریوں کا جو ریوڑ دکھتا ہے نا یہ سب تو لے کو جا یہ پوری تیری مزدوری یہاں ہے وہ ڈر گیا پریشان ہو گیا ارے میری مزدوری میں مانگ رہا ہوں یہ تو اتنی بکریوں کا ریوڑ یہ میرا نہیں ہو سکتا میں کیوں لے جاؤں تو اس نے کہا تیری مزدوری سے جو بکریوں خریدا تھا یہ اسی کا مان ہے یہ سب تیرے مزدوری ہے لے کر جا اور وہ خوشی ہو کر دعا دیتا ہوا لے کر چلے گیا پھر دعا کرنے لگا اگر یہ انصاف ہے سچائی ہے تیری نظر میں یہ اچھا کام ہے میں نے صدقی بلی سے کرا ہے تو اے اللہ اس مسئیبت سے تو اللہ نے پتھر کو غار سے نکال دیا اور شکر الحمدللہ کے ساتھ وہ تینوں باہر آ گئے بس سمجھ میں آ رہی آپ کو جب آ گئے تو مطلب نسبت شابان کے نون سے واقف ہے اور یہ نسبت خاص کر کسی بے پار سے کسی اوروں سے نہیں ہے خاص نبی سے ہے نبی رحمہ سے ہے ہمارے نبی سے نسبت ہے اور ہمارے نبی اس رات میں لیلت المغفرت ساری امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب اللہ جبرائیل آ کر فرماتے ہیں یہ تیسری حدیث ہے کہ یا رسول اللہ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھیں جب رسول نے دیکھا تو آج کی راج کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے تین سو دروازے کھول دی لیلت مبارکہ تین سو دروازوں سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں جنب کے آٹھوں دروازے کھول دیئے یہ کب تک کھولے رہیں گے جبرائیل فرماتے ہیں صبح سادیہ اور یہ رات فیہا یفرق کل عمرین حکیم دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ رات اور خران مجید کی فیہا یفرق کل عمرین حکیم یہ رات فیصلہ کن ہے فیصلے کی رات ہے کیا فیصلہ زندگی اور حیات کا رزق کا سانسوں کا سہت کا بیماری کا بلاووں کا رہائش کا شادی و نکاح کا موت کا کوئی چل رہا ہے خوشی منع رہا ہے مگر آج کے دفتر میں اس کا نام مردوں میں لکھا گیا ہے سال میں ایک بار دفتریں بدلتے ہیں یہ رات آج کی رات آمال کی دخاتیر بدلیں گے کسی کا نام حیات کے دفتر میں تو کسی کا نام موت کے دفتر میں کسی کا نام شادی بیاء میں تو کسی کا نام تجارت میں کسی کا نام سفر میں کسی کا نام حجر میں کسی کا نام بیماری میں کسی کا نام سہت میں یہ دفتریں بدلیں گے آج کی رات فیہا یفرقو تفریق لیے گا کل عمرین حکیم ہر حکمت والے کام ہر فیصلہ کن ہوگا اس لیے شعبان المظم کی یہ رات اللہ تبارک و تعالی مبارک بنایا ہے ان لوگوں کے لئے کیونکہ یہ رات نجات کی بھی ہے یہ رات میں قبرستان کو جانا مرہوموں کو یاد کرنا اب ہم لوگ بڑے انگیت کرتے ہیں اب یہ دلندرہ بولتے ہیں بڑے انگیت کہاں شئید ہی ہو یہ ہم نہ کیا معلوم ہے بیت المخدس میں جا گو پوچھ دو مردیاں کو فاتحہ چڑھتی کیا ہمیں اُدھ دالتے ہیں نہیں نہیں دالتے دالتے ہیں اُدھ کا دھوان چڑھتا ہے کیاں بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں دھوان نہیں چڑھتا باب وہ یاد ہے کیا ہے وہ یاد ہے خوشبو ہے کیونکہ خوشبو نبی کی سنت ہے بدبو شیطان کی سنت ہے ہم اپنے گھر کو خوشبو اس لیے کرتے ہیں سرکار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہر گھر پہ ہر جمعرات ماباپ کی روحانیت اپنے بچوں کے گھر پہ دستک دیتی ہے اس حدیث کو کیا کہیں گے یہ پڑے پڑے تے بھی بولتے نہیں ہیں کیونکہ اگر چھے بولے کرتے ہیں پھر شاہبان کی چوکھٹ پہ آنا ہے ہم نہ سعیبانچ معلوم مگر یہ نہیں معلوم ہر سعیب اہل سنت ہر نبی ہر صحابی ہر والی سننی ہماری جماعت میں ولیان بھی ہے صحابہ بھی ہے نبیان بھی ہے ان کے جماعت میں کوسا ولی ہے ولیان نبیان ہے سو جماعت اچھی یا شیطانہ ہے سو جماعت اچھی اچھی بولے تو جاؤ جن کی جماعت میں یہودیاں ہیں عیسائیہ ہیں جاؤ ولیان نبیان ایسے جماعت ہونا بولے تو ہمارے ساتھ آو یہ کس فیصلہ بس سمجھ میں آ رہی نبیان اور ولیان صحابہ ہونا بولے تو ہماری جماعت میں آو نہیں یہودیاں عیسائیہ ہونا با ہمارے شیطانہ ہونا گا تو دوسرے جماعت آ جاؤ ایک ہی جماعت ہے سو جس جماعت میں ولیان بھی ہے نبیان بھی ہے صحابہ بھی ہے شہدہ شہدہ بھی ہے چاری جماعتہ ہمارے ہیتے نبیان میں سارے نبیان ہیں صدیقین میں سارے صدیق ہیں شاہدین میں سارے شہدہ شہدہ نے بدر شہدہ نے کربلا شہدہ نے حد جتنے بھی شہدہ ہے سوی خیامت تک آئے گے یہ ہماری جماعت میں چھے ابھی بھی تمہیں آزمہ کو دیکھ لیو جتنے بھی شہید ہوتے ہیں یہ سو ہماری جماعت والے ان کے جماعت میں یہ ایک بھی اب تک شہید بھی ہو سکے بتا جان کوئیتے کیا کرتے ان کے ساتھ جاگو گھنڈیا ہالاتے مگر سنی ایسا کرتا سینہ تانو خرطہ مار رہے بولی گا یہ جذبہ سنیوں میں ہے کیونکہ ہر جنگ بد جنگ بدر سے جو جنگ شروع ہوئی ہے جو جہاد پیدا ہوا ہے یہ سنیوں میں تھا دھوکے سے مارنا یہ ہمارا کام نہیں ہے عقیدے سے بدخیدہ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے کیا ہے روبر فیس ٹو فیس بہت سمجھ میں آگئے آپ کو نہیں سمجھے یہ چار جماعتہ وہ صالحی سارے ولیوں کی جماعت ہمارے میں چھے جن میں ولی بھی نہیں نبی بھی نہیں ایسی جماعتہ کے بیچے پڑھتے کیتے دیوانے آدمی آئے ایک ولی ایک نبی ہے تو بتا بھی جائے ایک کا نام لے گئے الوالے ملیں گے تمہارے میں میں نہیں کہتا رہے بڑے بڑے الوالے ملیں گے کئی کو سب سے بڑا عالی تو شیطان تھا ہمارے نبی تو امی لقبی ہیں کیا ہیں امی لقبی ہیں اور یہ لوگاں کرتے امی کا مانا انپڑ کر کو ہم نہیں کرتے یہ لوگاں کیا کرتے انپڑ کا مانا کرتے ایسے نبی کے ہم امت ہی ہیں پڑے لکھے تمہارے میں ہے تو تمہارا شیطان پڑا لکھا ہے ہم کو کئی کو مالو پڑے لکھے کو ہمیں جاگو ہج کو کیا کرتے پھترے مارتے ہمارے نبی کی بارگاں کا بوسا دیتے ہم نہ بوسا مبارک تم نہ پتھر مبارک تمہیں صبح خیامہ تک پتھر کھاؤ کیونکہ میرے ربی نے خود ہاتھوں میں کنکریاں لے کر پھیکے تھے سمجھ میں آئی بات وہ سنت ہمیں عطا کرتے ہیں پھتریاں کھانے تمہیں بنے بوسا دینے بس سمجھ میں اب بوسے والے اچھا پھتر کھانے والے اچھا اگر خزمت پھتر کھیں گے بولے تو جاؤ کھاؤ ہم نہ گئی تو ہانے مارے تو ہاں مارتے مگر چھوڑتے نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ توصیح خطا فرمائے شعبان المعظم بڑی مبارک رات ہے یہ بیچ والی رات ہے پہلے میرا شدیدار خدا کی رات تھی اور یہ امت کی مقفرت کی رات ہے اور اس کا انام لیلت القدر میں ملنے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ لیلت القدر تک ہم اور تم کو با سلامت رکھے اور انام عطا فرمائے ہماری ساری خطاؤں کو گناہوں کو اس کے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے اللہ ہر آنے والے دنوں میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت انہی کے راستہ سرات مستقیب پر سارے مسلمانوں کو قائم اور فائز فرما دے ہمارے بچوں میں نیک و توفیق عطا فرما گلی گلی شور غلبے سے ہمیں حفاظت فرما شیطان کے شر سے یہودی چالوں سے عیسائی فتنوں سے کافروں کے زور و ظلم و ستم سے شعور جناتوں کے وسوسوں سے سارے مسلمانوں کو حفاظت فرما ان کے گھروں کی حفاظت فرما ان کے تن کی من کی عبو کی عزت کی حفاظت فرما اے مالک مولا تیرا دیدار برے روز قیامت نصیب فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی آخرت حسنت وفی عذاب النار وآخر الدعوان عن الحمد للہ رب العالمين